مووی کی شروعات ہوتی ہے یئر ٹو تھاؤزن سیون میں عراق سے جب عراق کے پریسیڈنٹ بوش امریکہ اور عراق کے بیٹ چل رہے وار کو ختم کرنے کی گھوشنہ کرتے ہیں جس وجہ سے دونوں دیش کے بیٹ چل رہی یدھ اب ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی امریکہ اپنے دو سنائپرز کو عراق بھیجتی ہے کیونکہ امریکن کمپنی کا عراق میں پائپ لائنز کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا حالانکہ وار ختم ہو گیا تھا لیکن دشمن دیش میں امریکن ورکر سرکشت نہیں تھے کیونکہ کوئی تھا جو ابھی بھی ان ورکرز کو یہاں مار رہا تھا اس لیے سارجنٹ میٹھیوز کو اس کے سپارٹر سارجنٹ آئیزک کے ساتھ یہاں بھیجا گیا تھا ان لوگوں کا کام انہیں مارنا تھا جو کنسٹرکشن پر کام کر رہے لوگوں کو مار دیتے ہیں دونوں تیز دھوپ میں پتھروں کے بیٹ چھپ کر پائپ لائن پر نظر رکھے ہوئے تھے کہ کہیں یہاں پر کوئی دشمن تو نہیں ہے دونوں چھپ کر اپنا کام کر رہے تھے دھیرے دھیرے سمیں بیٹتا ہے اور ان دونوں کو یہاں چھپے ہوئے پورے بیز گھنٹے سے بھی زیادہ کا سمیں ہو جاتا ہے گھنٹوں تک انتظار کرنے کے بعد میٹھیوز کا سبر ٹوٹنے لگتا ہے اور وہ آئیزک سے کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پر کوئی ایراکی سولجر ہے کیونکہ اس جگہ پر کیول کچھ مرے ہوئے ورکرز اور کچھ مرے ہوئے امریکن گارڈز ہے اس کے علاوہ مجھے وہاں کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا اس لیے ہمیں وہاں خود جا کر چیک کرنا چاہیے لیکن آئیزک کہتا ہے کہ نہیں ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے کیونکہ وہاں پر جتنے بھی لوگ مرے ہیں انہیں کسی نے ہیڈ شوٹ سے مارا ہے ہو سکتا ہے کہ اس جگہ پر کوئی ایراکی سنائپر ہو جس نے ان لوگوں کو مارا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ سنائپر جوبا ہوگا دراصل جوبا ایک بہت ہی خطرناک ایراکی سنائپر تھا لیکن میٹھیوز کہتا ہے کہ آخر تیس سیکنڈ میں کوئی آٹھ لوگوں کو کیسے مار سکتا ہے میٹھیوز کو لگتا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ مارے گئے ہیں ان لوگوں پر کسی گروپ نے حملہ کیا ہوگا لیکن آئیزک کو لگتا ہے کہ ضرور یہاں پر کوئی نہ کوئی سنائپر موجود ہے اب ان دونوں کو یہاں انتظار کرتے ہوئے پورے چوبیز گھنٹے بچ جاتے ہیں اور ان چوبیز گھنٹوں میں انہیں یہاں کوئی بھی ایکٹیوٹی دیکھنے کو نہیں ملی تھی میٹھیوز کا سبر ٹوٹ جاتا ہے اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے میٹھیوز آئیزک سے کہتا ہے کہ وہاں پر کوئی دشمن نہیں ہے اس لئے میں خود وہاں چیک کرنے جا رہا ہوں اور اگر تم چاہو تو تم مجھے پیچھے سے دیکھ سکتے ہو آئیزک ابھی بھی میٹھیوز کو وہاں جانے سے منع کرتا ہے لیکن میٹھیوز اس کی بات نہیں مانتا اور وہ کنسٹرکشن والی جگہ پر جانے لگتا ہے آئیزک پیچھے سے اس پر نظر رکھتا ہے کنسٹرکشن سائٹ پر آ کر میٹھیوز کو امریکن سولجرز اور ورکرز کی ڈیڈ باڈیز دکھائی دیتی ہے میٹھیوز کو ایک مرے ہوئے سولجر کے پاس سے ریڈیو ملتا ہے جسے لے کر وہ آگے بڑھتا ہے دوسری طرف آئیزک میٹھیوز کو ٹھیک سے دیکھ نہیں پاتا کیونکہ آئیزک کی سکوپ خراب ہو جاتا ہے آئیزک میٹھیوز کو اس کے بارے میں بتاتا ہے تو میٹھیوز کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کئی بار کہا کہ تم اپنے سکوپ کو بدل لو اور کوئی نیا سکوپ لے لو آئیزک کہتا ہے کہ نہیں یہ سکوپ دین کا ہے اور دین اس دنیا میں نہیں ہے اس لیے اس سکوپ کو میں اس کی آخری نشانی سمجھ کر اپنے پاس رکھتا ہوں دوسری طرف میٹھیوز جب ساری ڈیڈ باڈیز کو چیک کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ مارے گئے ہیں وہ سارے ہیڈ شوٹ سے مارے گئے ہیں میٹھیوز جلدی سے یہ بات آئیزک کو بتاتا ہے آئیزک کہتا ہے کہ تم جلدی سے وہاں سے نکلو لیکن میٹھیوز ابھی بھی وہی کھڑا ہوتا ہے کیونکہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر انہیں مارا کس طرف سے گیا ہے لیکن تب ہی میٹھیوز کو ایک گولی آ کر لگتی ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے میٹھیوز آئیزک کو بتاتا ہے کہ مجھے گولی لگی ہے یہ سن کر آئیزک بھاگ کر اس کے پاس جانے لگتا ہے وہ سنائپر آئیزک پر بھی گولی چلاتا ہے لیکن آئیزک گولی سے بچنے کے لیے زگزگ پوزیشن میں بھاگتا ہے آئیزک میٹھیوز کے پاس پہنچ جاتا ہے لیکن تب ہی ایک گولی اس کے پیر میں لگ جاتی ہے جس وجہ سے وہ گھائل ہو جاتا ہے آئیزک اس سنائپر سے بچنے کے لیے ایک وال کے پیچھے آ کر چھپ جاتا ہے تاکہ وہ اسے دیکھ نہ سکے ادھر میٹھیوز درد سے ٹڑپ رہا تھا وہ آئیزک سے بیس پر کانٹیکٹ کر کے بیک اپ اور ریسکیو ٹیم کو بلانے کے لیے کہتا ہے ادھر آئیزک کے پیر میں گولی لگی تھی اس لیے وہ اپنے گھاؤ پر پٹی باندھتا ہے تاکہ نیچے گر رہے بلڈ کو روکا جا سکے اس کے بعد وہ بیک سے ریڈیو نکال کر اپنے بیس سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اپنے لیے مدد بلا سکے لیکن ریڈیو میں کوئی بھی فریکونسی نہیں ہوتی کیونکہ ریڈیو کا انٹینہ ٹوٹ چکا تھا اس سنائپر نے جان بوجھ کر انٹینہ کو ٹارگٹ کیا تھا تاکہ وہ اپنے بیس سے کانٹیکٹ نہ کر پائے ہم دیکھتے ہیں کہ میٹھیوز ابھی زندہ ہے اور وہ اپنے رائیفل تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن آئیزک اس سے کہتا ہے کہ تم ہلو مت ورنہ وہ سنائپر تمہیں گولی مار دے گا آئیزک وال میں ایک ہول کر کے اپنے سکوپ کو وہاں لگا دیتا ہے تاکہ وہ اس سنائپر کو دیکھ سکے اس کے بعد وہ اپنے پیر میں لگی گولی کو باہر نکالنے لگتا ہے ایسا کرنے سے اسے کافی تیز درد ہوتا ہے لیکن وہ گولی باہر نکل جاتی ہے اب درد کی وجہ سے آئیزک یہاں بے ہوش ہو جاتا ہے کچھ سمائے بعد جب اسے ہوش آتا ہے تب اسے ریڈیو پر کچھ ہلچل سنائی دیتی ہے آئیزک کو لگتا ہے کہ بیس کے لوگ اس سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے یہ انہیں اپنا نام بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں گولی لگی ہوئی ہے اس لیے ہمیں مدد چاہیے وہ لوگ ادھر سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں دیکھ نہیں پا رہے ہیں اس لیے تم ہمیں اپنی ایکزیکٹ لوکیشن بتاؤ یا پھر تم جہاں ہو وہاں سے کھڑے ہو کر گولی چلاو تب ہی ہم تمہارے پاس آ کر تمہیں بچا لیں گے ان کی بات سن کر آئیزک تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے جس وجہ سے اسے اس آدمی کے اوپر شک ہونے لگتا ہے وہ آدمی جو کرنے کے لیے آئیزک سے کہہ رہا تھا وہ ساری چینجے نیموں کے خلاف تھی آئیزک نوٹس کرتا ہے کہ اس آدمی کا ایکسینٹ ایک امریکن کی طرح بلکل بھی نہیں لگ رہا ہے اس لیے یہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ وہی سنائپر ہے جس نے انہیں کولی ماری ہے وہ سنائپر اب اسے بھی مارنا چاہتا ہے اس لیے وہ اس کی ایکزیکٹ لوکیشن پوچھ رہا ہے دراصل اس سنائپر کو آئیزک کے ریڈیو کی فریکونسی مل گئی تھی جس وجہ سے وہ اس سے بات کر سکتا تھا آئیزک کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو یہ سن کر وہ کہتا ہے کہ میں جانتا تھا کہ تم مجھے پہچان لوگے اس لیے اگر تم یہاں زندہ رہنا چاہتے ہو اور اگر اپنے ساتھی کو بھی زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو تم مجھ سے بات کرتے رہو میٹھیوز کو زندہ رکھنے کے لیے آئیزک کو نہ چاہ کر بھی اس سنائپر سے بات کرنی پڑتی ہے وہ سنائپر آئیزک سے کچھ پرسنل سوال پوچھتا ہے جیسے کہ یہ سنائپر کیسے بنا اور اس کے پریوار میں کون کون ہے وہ سنائپر آئیزک کے بارے میں ساری چیزیں جاننے لگتا ہے آئیزک اسے وہ سب اس لیے بتاتا ہے تاکہ وہ اسے اپنی باتوں میں الجھا کر رکھے آئیزک سنائپر کی لوکیشن جاننے کے لیے اپنے سکوپ سے دیکھتا ہے اور زمین پر ایک میپ بناتا ہے اور سوچتا ہے کہ آخر وہ سنائپر کہاں ہو سکتا ہے آئیزک اس سنائپر سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں یہاں کا ایک سیویلین ہوں اور میں صرف اپنے دیش کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں آئیزک کہتا ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو یہاں کا یدھ تو اب ختم ہو چکا ہے تم نے یہاں جتنے بھی لوگوں کو مارا ہے وہ سارے معصوم لوگ تھے کیونکہ وہ لوگ صرف پائپ لائن میں کام کر رہے تھے اور اس پائپ لائن کو بننے کے بعد اس سے ایراکی گورمنٹ کا ہی فائدہ ہوگا لیکن تم یہاں کام کر رہے لوگوں کو مار کر ساری چیزیں خراب کر رہے ہو اور تم خود کو ایک ایراکی کہتے ہو یہ سن کر وہ آدمی ہسنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی یدھ ختم نہیں ہوا یدھ صرف تمہارے لیے ختم ہوا ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے یدھ بھی ختم نہیں ہوا تمہیں کیا لگتا ہے کیا وہ سارے پیسے ایراکی گورمنٹ کو ملیں گے ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا بلکہ وہ سارے پیسے امریکن گورمنٹ کو ملیں گے آئیزک کو یہاں ایک سولجر کے پاس ریڈیو دکھائی دیتا ہے اس لیے یہ اس سنائپر کی بات اگنور کر کے ریڈیو لینے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ سنائپر کہتا ہے کہ مجھ سے بات کرتے رہو ورنہ میں میٹھیوز کو مار دوں گا یہ سن کر آئیزک کہتا ہے کہ تمہیں اس کا نام کیسے پتا سنائپر کہتا ہے کہ مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ تم نے کتنے لوگوں کو مارا ہے اور اگر آج میں نے میٹھیوز کو مار دیا تو یہ وہ دوسرا آدمی ہوگا جو تمہاری غلطی سے مارا جائے گا کیونکہ تمہاری غلطی سے پہلے بھی ایک آدمی مر چکا ہے جس کا نام دین تھا دراصل دین آئیزک کی غلطی سے مرا تھا کیونکہ آئیزک کا نشانہ چھوک گیا جس وجہ سے وہ گولی دین کو لگ گئی اور وہ مارا گیا سنائپر کی بات سن کر آئیزک کافی حیران ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ آخر اسے یہ سب کیسے پتا چلا آئیزک کو پیاس لگی ہوئی تھی اس لیے وہ اپنی بوٹل نکال کر پانی پیتا ہے لیکن بوٹل خالی ہوتی ہے کیونکہ سنائپر نے بوٹل کے بیچ میں گولی ماری تھی سنائپر کہتا ہے کہ میں نے جان بوجھ کر بوٹل میں گولی ماری تھی آئیزک کہتا ہے کہ تم بکواس کر رہے ہو کیونکہ کوئی بھی اتنا سٹیک نشانہ نہیں لگا سکتا سنائپر کہتا ہے کہ میں نے تمہارے ریڈیو کو توڑ دیا تاکہ تم اپنے بیس سے کانٹیکٹ نہ کر پاؤ اور میں نے جان بوجھ کر تمہارے پیر میں گولی ماری ہے تاکہ تم یہاں سے بھاگ نہ پاؤ سنائپر کہتا ہے کہ تم بنا پانی اور علاج کے یہاں تڑپ تڑپ کر مرنے والے ہو آئیزک کہتا ہے کہ تم ایک آتنک وادی ہو یہ سن کر وہ آدمی ہسنے لگتا ہے اور کہتا ہے تم لوگ ہمارے دیش میں بندوق لے کر آتے ہو اور ہم پر گولیاں چلاتے ہو اور تم مجھے ہی آتنک وادی بول رہے ہو کچھ دیر بعد آئیزک اس سنائپر کو دیکھ لیتا ہے جو کی ایک بڑے سے کچرے کے ڈھیر میں چھپا ہوا تھا لیکن آئیزک کو ابھی بھی سنائپر کی ایکزیکٹ لوکیشن معلوم نہیں تھی چوبیس گھنٹے لگاتار اس کچرے کے ڈھیر میں چھپے رہنا اور اس کے بعد بھی ایک دم پرفیکٹ نشانہ لگانا یہ کام کیول جوبہ ہی کر سکتا تھا آئیزک کہتا ہے کہ تم کہیں جوبہ تو نہیں کچھ سمیں بعد یہاں دھول بھری ہوائیں چلنے لگتی ہے آئیزک اس چیز کا فائدہ اٹھاتا ہے اور جلدی سے ایک مرے ہوئے سولجر کے پاس آتا ہے آئیزک اس کا بیگ لے کر واپس سے وال کے پیچھے آ کر چھپ جاتا ہے واپس آ کر وہ دیکھتا ہے کہ اس کا سکوپ ٹوٹ گیا ہے جس وجہ سے وہ اب اس سنائپر کو نہیں دیکھ پائے گا اسے یہاں ریڈیو پر کچھ حلچل سنائی دیتی ہے آئیزک کو پتا چلتا ہے کہ میٹھیوز ابھی بھی زندہ ہے آئیزک اسے سنائپر کی لوکیشن بتاتا ہے اور وہ سنائپر کو اپنی باتوں میں الجھا کر رکھتا ہے تاکہ میٹھیوز اپنی رائیفل تک پہنچ جائے میٹھیوز کے پاس ایک ایمبلیم تھا جو ایک شیشے کی طرح کام کرتا ہے اس لیے وہ اس ایمبلیم سے کچرے کے دھیر کی طرف دیکھتا ہے ساتھ میں ہی وہ رینگتے ہوئے اپنے رائیفل کو لینے کی کوشش کرتا ہے سنائپر آئیزک کو بتاتا ہے کہ پہلے وہ بگداد میں ایک ٹیچر ہوا کرتا تھا لیکن ایک دن امریکن کے حملے سے سکول کے سارے بچے مارے گئے اس لیے تب سے اس نے امریکی سینہ سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا اس جگہ پر تیز ہوا کی وجہ سے کافی دھول اڑ رہے تھے جس وجہ سے وہ سنائپر آئیزک کو دیکھ نہیں پاتا موقع پا کر میٹھیوز اپنی رائیفل تک پہنچ جاتا ہے اور رائیفل سے وہ اس سنائپر پر فائر کرتا ہے لیکن رائیفل ریلوڈ کرتے سمیں وہ سنائپر اسے گولی مار دیتا ہے گولی سیدھا میٹھیوز کے کندے پر لگتی ہے جان بچانے کے لیے وہ آئیزک کی طرف جانے لگتا ہے میٹھیوز آئیزک کے پاس پہنچ پاتا کہ اس سے پہلے وہ سنائپر اس کے سر پر گولی مارتا ہے جس وجہ سے میٹھیوز کی یہاں پر موت ہو جاتی ہے یہ سب دیکھ کر آئیزک کو کافی ہرٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کا ساتھی اس کے ہی سامنے مارا گیا اور وہ کچھ بھی نہیں کر پایا سنائپر کہتا ہے کہ یدھ تو پہلے ہی ختم ہو چکا ہے اور تم اب تک یہاں عراق میں کیا کر رہے ہو آئیزک کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا میں بس اپنے گھر جانا چاہتا ہوں اور اپنی فیملی سے ملنا چاہتا ہوں سنائپر کہتا ہے کہ تم اتنی آسانی سے اپنے گھر نہیں جا سکتے تمہیں مجھے اپنی کہانی بتانی ہوگی اور تم تب تک زندہ رہوگے جب تک تم مجھ سے بات کرتے رہوگے آئیزک یہاں رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں میں ہی دین کو مارا ہے میں اپنے دشمن سنائپر کو مارنے والا تھا لیکن میرا نشانہ چھوک گیا جس وجہ سے وہ گولی دین کو جا لگی اور وہ مارا گیا لیکن آج تک میں نے سب سے جھوٹ بولا ہے کہ دین کو دشمنوں نے مارا ہے سنائپر سے بات کرتے سمیں آئیزک کو ریڈیو پر کچھ ہلچل سنائی دیتی ہے آئیزک دیکھتا ہے کہ بیس کے لوگ اس سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی لئے آئیزک ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی آواز ان لوگوں تک نہیں پہنچتی وہ بس ان کی آواز سن سکتا تھا آئیزک یہاں سنائپر کی آواز سنتا ہے جو بیس کے لوگوں سے کانٹیکٹ کر کے ان سے مدد مانگ رہا تھا بیس کے لوگوں کو لگتا ہے کہ ریڈیو پر جو ان سے بات کر رہا ہے وہ آئیزک ہے لیکن وہ سنائپر تھا آئیزک کو یہاں ساری بات سمجھا جاتی ہے اور اسے پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی ورکر کام کر رہے تھے انہوں نے کبھی مدد مانگی ہی نہیں کیونکہ اس سنائپر نے انہیں پہلے ہی مار دیا تھا اور اسی نے بیس پر کانٹیکٹ کیا تھا تاکہ مدد کے لیے اور سولڈیرز یہاں پر آئے اور وہ انہیں بھی مار دے وہ سنائپر یہاں جال بچھا کر ایک ایک امریکن سولڈیرز کو مار رہا تھا آئیزک کو احساس ہوتا ہے کہ وہ سنائپر کتنا زیادہ خطرناک ہے آئیزک یہاں بے ہوش ہو جاتا ہے کچھ سمجھ بعد جب اسے ہوش آتا ہے تب اسے یہاں ہیلیکاپٹر کی آواز سنائی دیتی ہے آئیزک سنائپر سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کوئی اتر نہیں دیتا آئیزک کو لگتا ہے کہ شاید وہ سنائپر سو رہا ہے اس لیے یہ جلدی سے میٹھیوز کی رائفل اپنی طرف کھنچتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ دو ہیلیکاپٹر اس کی طرف آ رہے ہیں جنہیں اس سنائپر نے یہاں بلائیا تھا آئیزک اپنی وال کو گرا دیتا ہے اور اس کچرے کے ڈھیر کی طرف نشانہ لگاتا ہے سنائپر بھی آئیزک پر نشانہ لگائے بیٹھا ہوا تھا لیکن دھول کی وجہ سے اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا سنائپر اس پر فائر کرتا ہے جس وجہ سے آئیزک اس روشنی کو دیکھ لیتا ہے وہ ٹھیک اسی جگہ پر فائر کرتا ہے جہاں سے اس نے روشنی دیکھی تھی سنائپر اب کوئی بھی حرکت نہیں کرتا جسے دیکھ آئیزک کو لگتا ہے کہ اس نے اس سنائپر کو مار دیا آئیزک اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے لیکن وہ ابھی بھی ڈر رہا تھا کیونکہ اگر سنائپر زندہ ہوا تو وہ اسے مار دے گا لیکن اس پر کوئی بھی فائرنگ نہیں ہوتی آئیزک کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ وہ سنائپر اب مر چکا ہے ہیلیکاپٹر یہاں لینڈ ہوتی ہے سولڈیرز آئیزک کو ہیلیکاپٹر میں لے جانے لگتے ہیں آئیزک بار بار ان سے کہتا ہے کہ اس کچرے کے ڈھیر میں چیک کرو لیکن کوئی بھی اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیتا کیونکہ آئیزک کی آواز صاف نہیں ہوتی وہ لوگ اسے لے کر یہاں سے جانے لگتے ہیں جیسے ہی ہیلیکاپٹر ٹیک آف کرتا ہے ویسے ہی وہ سنائپر ان پر گولیاں چلانے لگتا ہے سنائپر ان سب ہی کو مار دیتا ہے جس وجہ سے ان کا ہیلیکاپٹر نیچے گر کر کریش ہو جاتا ہے آئیزک میٹھیوز کے ساتھ ساتھ وہ سارے سولڈیز بھی یہاں مارے جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہی پر ختم ہو جاتی ہے